امر کسے گا ہے لہٰذا جمعہ کے بعد ذکر نہیں کرنا ہے جمعہ کے بعد تعلیم میں نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ پنتہ شروع تو یاد رکھو یہ امر جو ہے عباحت کے لئے ہے یعنی جائز ہے یعنی واجب نہیں ہے جس کام سے پہلے روکا گیا تھا پہلے اس کام کو کرو کرنے کی اجازت ہے نہ کہ وہ عجوب ہیں ازان اول سے پہلے ازان جمعہ کی پہلی ازان ہوتے ہی آپ کو کس سے روکا گیا تھا تجارت سے روکا گیا تھا اب آپ نے تجارت بن کر دی ازان اول پر نہ مسجد کو آئے خطبہ سنا نماز پڑھ لی سب ختم ہو گیا اب اس کے بعد حکم دے رہا ہے فن تشروع فلر زمین پر پھیل جاؤ تو یہ حکم جو ہے فرض کا درجہ رکھنے والا حکم نہیں یہ سن لیں واجب کا درجہ رکھنے والا حکم نہیں سنتِ مؤقتہ کا درجہ رکھنے والا حکم نہیں یہ اور استحباب بھی نہیں بس اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو بے پار کریں اس کا یہ مطلب آپ نہ لیں کہ جمعہ کے نماز کے بعد ذکر کرنا نہیں چاہیے تعلیم میں بیٹھنا نہیں چاہیے تعلیم نہیں دینا چاہیے کچھ دینی کام نہیں کرنا چاہیے بے پار کے لئے بھاگنا چاہیے یہی ضروری ہے ایسا نہیں ہے چاہیں تو بے پار کریں چاہیں تو تعلیم میں بیٹھیں چاہیں تو ذکر کریں چاہیں تو کوئی دینی اور کام بھی کر سکتے ہیں یہاں بس اجازت ہے بہت سے حضرات اس پھیر میں رہتے ہیں کہ یہ واجب ہے فرض ہے اس واسطے جمعہ کے بعد فوراں جا کوئی دکان کلنا یا فوراں جا کوئی پیپرہ بیشنا جو بھی کام ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کثیر یاد کرو لعلکم تفلہون تاکہ تم پہر سے نکلتے ایک ساتھ پیسوں کو کثیر یاد کرتے اللہ فرماتا ہے مجھے کثیر یاد کرو لعلکم تفلہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ میرے خیال سے تقریر یہیں ختم کر دیتا کل یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے اس لئے آخر میں نہیں کل ابتداء میں رکھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين نحمدهو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فحد خال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقی فَإِذَا قُدْ يَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَوُ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ معزز و محترم حاضرین حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخرتہ فرمایا ارشاد ربانی ہے فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جمعہ کے دن قطبہ ہو جائے جمعہ کا اور پھر نماز جمعہ عدا ہو جائے نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو اے اہلِ ایمان زمین میں منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ تو جمعہ کے دن پہلی ازان جب ہوتی ہے ازانِ اول جب ہوتی ہے اس ازان سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک بے و شراء ناجائز ہے مکروح تحریمی ہے خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے معاصیت ہے مکروح تحریمی جمعہ کے دن دو ازانیں ہوتی ہیں پہلی ازان پھر اس کے بعد خطیب امام کے خطیب کے سامنے موزن جو ازان دیتا ہے وہ دوسری ازان تو پہلی ازان کے بات سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک نماز قتم ہونے تک خرید و فروغ کرنا آخل و بالق مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے نابالق بچہ کر سکتا ہے اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے عورتیں خرید و فروغ کر سکتا ہے چونکہ وہ جمعہ ان پر فرض نہیں ہے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اور بچوں پر شریعت ہی نافذ نہیں اور جب نماز ختم ہو جائے جمعہ کی اب اس کے بعد زمین پر پھیل جائے اللہ نے اجازت دے دی ہے اور پھر جو ہے جس کام سے آپ کو روکا گیا تھا بے اور شراء سے بے پار سے تجارت سے خریدنے اور بیچنے سے اس کام کی اجازت اللہ نے دے دی لیکن یہ اجازت جو ہے اجازت ہے اسے فرض نہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ضرور بے پار کرنا ہے فرض ہے یہ ایسا نہیں کل بھی میں نے ارس کیا تھا جمعہ کی نماز کے اختتام پذیر ہونے کے بعد آپ کو بے پار کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنتِ معقدہ ہے ایسا نہیں ہے بعض حضرات ایسا سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے فَإِذَا خُدْيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِلَرْدِ اجازت ہے بے پار کرنے فَإِذَا خُدْيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِلَرْدِ جب نماز مکمل ہو جائے ختم ہو جائے جمعہ کی فَانْتَشِرُوا فِلَرْدِ منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ زمین میں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو تجارت کرنے کے بعد جو منافع تمہیں ہاتھ آتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنی محنت کی کمائی نہ سمجھو اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ سمجھو اپنی ذہانت اپنے تجربے کا نتیجہ نہ سمجھو اپنی کوشش کا نتیجہ نہ سمجھو کہ ہم نے محنت کی ہم نے کوشش کی ہم نے ہاتھ پاؤں مارے تو ہم نے جو ہے یہ اونجی حاصل کی یہ رخم حاصل کی یہ دولت حاصل کی نہیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ نے دیا ہے محنت کرو محنت کا نتیجہ جو برامد ہوتا ہے جو نکلتا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو تجارت کرو جو منافع حاصل ہوتا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو نیکی کرو اور جنت کو اللہ کا فضل سمجھو نیکی کرو اور اللہ کے عجر کو اللہ کا فضل سمجھو اپنی نیکی کا نتیجہ نہ سمجھو اپنی کوشش کی وجہ سے اپنی محنت کی وجہ سے ہم نے عجر حاصل کیا سواب حاصل کیا یہ نہ سمجھو کیونکہ تمہاری کوشش بھی اللہ کا فضل ہے تمہاری تگو دعو تمہاری دوڑ دھوب تمہاری دینی ہر کارروائی یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا فضل ہے فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةُ فَنْتَشْرُو فِالْأَرْضِ جب نماز مکمل ہو جائے ختم ہو جائے جمعہ کی فَنْتَشْرُو فِالْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو بیپار کرو یہ بیپار اللہ کے فضل کی تلاش ہے تجارت کرو زراعت کرو جو بھی کرو اب اس تجارت یا زراعت یا کسی بھی کوشش سے جو روپیہ حلال ذریعے سے تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے فَإِذَا خُضِيَةِ الصَّلَاةِ لیکن کب اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے تمہیں جبکہ اللہ کی عبادت مکمل کرو اللہ نے جو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا جمعہ کی نماز جو فرض ہے فرضِ عائن ہے جمعہ کی نماز فرض ہے ایک جاہل نے مجھ سے کہا کہ جمعہ کی نماز واجب ہے لیکن فرض سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایک جاہل نے کہا مجھ سے کہ جمعہ کی نماز واجب ہے اس کا یہ کہنا غلط ہے جمعہ کی نماز جو ہے فرض ہے اور زہر سے زیادہ اس کی فرضیت مؤقت ہے فارضے کر رہا تھا فَإِذَا خُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَنْتَشِرُوْ فِالْعَرْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو کب جبکہ اللہ کی عبادت کرلو تو اللہ کا فضل کب ملے گا اللہ کی فرما برداری کے بعد ملے گا اللہ کی عبادت کے بعد ملے گا اللہ کے عقام کی بجاوری کے بعد ملے گا فَإِذَا خُضِيَةِ الصَّلَاةُ جب نماز مکمل ہو جائے فَنْتَشِرُوْ فِالْعَرْضِ تو تم زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضُلِ اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو تو فضل اللہ کا ملتا ہے نیکیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملتا ہے اللہ کی فرما برداری کے بعد اللہ کا فضل ملتا ہے نماز کی پابندی کے بعد اللہ کا فضل ملتا ہے روزہ داری کے بعد اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے بعد اللہ کا فضل ملتا ہے اگر آپ گناہگاریوں میں مبتلا ہیں خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہیں خدا کو ناراض کرتے ہیں اور پھر اگر آپ کی زندگی بظاہر اچھی ہے اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں اگر آپ کی زندگی میں توانائیاں ہیں اگر آپ کی زندگی میں دولت کی فراوانی ہیں تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے اللہ کا غضب ہے اللہ کا خیر ہے جو دولت کی فراوانی کی شکل میں آپ کو ملا ہے ناموری کی شکل میں آپ کو ملا ہے شہرت اور مقبولیت کی شکل میں آپ کو ملا ہے گناہگاریوں کے باوجود اللہ اگر آپ کو دولت دے رہا ہے اللہ اگر آپ کو ناموری دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو شہرت کی بلندی آتا کر رہا ہے اللہ اگر آپ کو مقبولیت دے رہا ہے لوگوں میں اگر آپ کو اپنا لیڈر بنا چکے ہیں لوگ اگر آپ کو لیڈر مان رہے ہیں لوگ اگر آپ کو فیشوا مان رہے ہیں لوگ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنے والا ماندے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے یہ اللہ کا قہر ہے یہ اللہ کا غضب ہے یاد رکھو یہ جملے میرے خدا کو ناراض کرنے کے باوجود اگر صحت آپ کو اللہ دیتا ہے عزت دیتا ہے دولت دیتا ہے حکومت دیتا ہے اختدار دیتا ہے ذہانت دیتا ہے پتانت دیتا ہے تجربہ دیتا ہے کامیابی دیتا ہے دنیا کی دنیا کی ہر راہ کی کامیابی ہر مرحلے میں آپ دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں دنیا بھی کامیابی آپ کو مل رہی ہے تو یہ خدا کا غضب ہے عذاب ہے عطاب ہے اللہ تبارک و تعالی کا خیر ہے نادانوں نے اللہ کے خیر کو رحمت سمجھ لیا دیکھنے میں خوشی ہے جو خدا کی نافرمانی کے بعد آپ کو ملتی ہے حقیقت میں وہ غم ہے دیکھنے میں کامیابی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بعد آپ کو ملتی ہے حقیقت میں وہ ناکامی ہے دیکھنے میں وہ صحت ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بعد آپ کے ہاتھ آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بیماری ہے وہ مرض ہے وہ ڈیسیز ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ کی فرما برداری کرنے کے بعد اگر اللہ تعالی آپ پر کرم کرتا ہے آپ کو عزت سے نوازتا ہے دولت سے سرفراز فرماتا ہے صحت عطا فرماتا ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی آپ کیے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے عزت دے رکھی ہے ناموری دے رکھی ہے